بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ بعد ہی نظر میں توشانہ کیس میں ٹرائل کوٹ کا حکم درست نہیں ہے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور کل ہائی کوٹ اس کیس کو سنے اس کے بعد سپری کوٹ اس کیس کی سماعت کرے گا تو سپری کوٹ نے اسلامباد ہائی کوٹ کو پابند کر دیا ہے کہ کل اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے اس کے بعد سپری کوٹ اس کیس کی سماعت کرے گی چاہے اس کی اپیل ہو یا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور وہی ہوا جس کا امکان موجود تھا کہ عمرتہ بندیال صاحب عمران خان صاحب کو ہر صورت رلیف دینے کی کوشش کریں گے تو آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کل دیکھتے ہیں کہ جمعیرات کو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا عمران خان توشانہ کیس میں زمانت پر رہا ہوں گے عدالت ان کی سزا محتل کر دے گی یا کوئی اور فیصلہ ہوگا رہائی کے چانس اس کس قدر ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن کچھ اور خبریں بھی ہیں کہ بخشا بی بی کے حوالے سے یہ خبر بھی موجود ہے کہ کل جب انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملاقات کرنے گئے وہ لوگ کون تھے اور کیا عمران خان صاحب سے کوئی پسے پردہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں ان سے کچھ معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں کچھ ایسی خبریں خود تحریک انصاف کے میڈیا کے لوگ جو ہے وہ آہ فلوٹ کر رہے ہیں آہ یہ ملاقات ایک گھنٹہ ہوئی تھی اس میں کیا کیا چیزیں آہ سامنے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ڈالر کی پرواد ڈالر جو ہے وہ تین سو کا حدف ٹچ کر گیا ہے اور اس بات کا امکان موجود تھا کہ آہ جیسے ہی یہ حکومت جائے گی اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں ڈالر جو ہے وہ شاید تین سو کی جو نفسیاتی حد ہے وہ عبور کر جائے گا تو تین سو روپے کا ڈالر پاکستان کے اندر تاریخ میں پہلی مرتبہ آہ تقریبا ہو چکا ہے آہ انٹر بینک میں ڈالر نو سو نینا نوے روپے کچھ پیسے کا ہے جبکہ اوپر مارکیٹ میں یہ اس وقت تین سو پندرہ روپے بکر ہے سلام آرہ کورڈ نے بھی عمران خان کی جو کل کیس کی سماعت کی اس کا تحریری حکم جاری کیا ہے اس کے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور عمران خان کو آلیڈی کیا ریلیف دیا گیا ہے تو یہ عدالتوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف کا عمل شروع ہو چکا ہے کل آہ وزیر داخلہ آہ سرفان بکری صاحب نے ایک آہ دلچسپ بات کی اور اس کے بعد اگر اس ان کے بیان کو اگر عمران خان کے ریلیف کے ساتھ ملائے جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی آہ وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کل جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا بٹ گرام میں آہ وہ جو لیفٹ ہینگ ہوئی تھی اس کو آہ کس طرح اس میں سے آٹھ لوگوں کو بچایا گیا یہ پاکستان کی تاریخ ہے ایک بڑا ہی زبردست واقعہ اور اس میں آہ وہاں کے مقامی لوگوں نے جس قدر آہ جرد مندی کا مظاہرہ کیا اور یہ انہی کی مدد سے پاک آرمی نے نوجوانوں کو ریسکیو کیا سارا دن جو پروفیشنل داز سے پرشن کرنے کوشش کی جاتی رہی وہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن آہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے آہ رسے کی مدد سے یعنی خود اپنی جان جو کھر میں ڈال کر آہ ان لوگوں کو رہا کیا تو وہ بٹ گرام کے لوگ جو مقامی جنہوں نے ان لوگوں کو ریسکیو کیا وہ سلام کے مستق ہیں اور وہ پاکستان کے ریل ہیروز ہیں آہ یہ وہ تھا آہ مشن ایمپوسیبل جو کہ پوری دنیا آہ نے دیکھا کہ کس طرح پورا پاکستان اس کے اوپر فوکس ہے اور آٹھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے پورا پاکستان نے ایک یعنی پورا آہ توان لوگوں کی جان بچانے کے لیے کس طرح ہم نے ایک آہ یک جہتی کا مظاہرہ کیا تو سب سے پہلے آپ کو چیف جسیم امتہ بندیال کے حوالے سے خبر دیتا ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورڈ میں عمران خان کے حوالے سے توش آنا کیس میں ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کی تیروں کے نہیں بہنجتا جسٹس مزار علی اکبر نکوی آہ جن کا تخلص مشہور ہو چکا ہے ٹرکا والا اور یہ ہم خیال جج کلاتے ہیں بلکہ ہم خیال آہ جو ججوں کا گروپ ہے گروہ ہے اس کے یہ وائس چیئرمن ہے چیئرمن جناب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہے اور جسٹس جمال مندو خیل یہ ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اوورسیز پلیئر ہے یعنی یہ ہم خیال نہیں ہے آہ یہ اپرائٹ قسم کے جج ہے لیکن جو پاکستان کے اندر بینچ بنتا ہے اور پاکستان کے اندر جو بینچ فکسنگ ہوتی ہے وہ آپ کو آرام سے بتا دیتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کیا آئے گا پاکستان کی عوام کا بچہ بچہ ہی جان چکا ہے کہ کون سا جج کون سا بینچ کیا فیصلہ دے سکتا ہے تو جس طرح یہ بینچ بنا تھا تو کوئی یہ ہی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ ہی آئے گا تو فیصلہ آ رہا ہے اور آج تو سپریم کورٹ نے کھل کر کہہ دیا کہ جناب فیصلہ سنائے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سنائے ایک بچ سے پہلے پہلے فیصلہ سنائے یعنی سپریم کورٹ نے اسلام برنہ ہائی کورٹ کو اتنا باؤنڈ کر دیا ہے کہ کل اسلام برنہ ہائی کورٹ سے اگر عمران خان کو رلیف نہ ملا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ خود جا کے اٹک جیل کا دروانہ کھولے گی اور عمران خان صاحب کو پھولوں کے ہار پہنا کر رہا کرا دے گی تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ نے آج واضح طور پر اشارے دے دی ہیں کہ عمران خان صاحب اندر نہیں رہن گے اب وہ یہ توشہ آنا کیس ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ بھی درجوں کیس ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو بڑی خبر سپریم کورٹ نے توشہ آنا کیس کے فیصلے کو بعد اندر میں غلط قرار دے دیا ہے اور آہ عدالت کہتے ہیں باد اندر میں ٹرائر کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلے دے دیا جو درست نہیں تھا فیصلے میں خامیہ ہے آہ سلام بھران ریکر کورٹ نے کہا تھا کہ سات دن میں اس رہے ہیں تو ابھی ہم اس معاملے میں مداخلہ نہیں کریں کل ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہے تو ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں ہائی کورٹ کے احترام میں ہم یہ سماعت ملت بھی کر رہے ہیں کل ایک ویڈے دوبارہ اس کیس کو سنیں گے تو عدالت نے تو ہائی کورٹ کو پوری طرح باؤنڈ کر دیا اور اسی طرح کا ایک فیصلہ اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب پکڑے گئے تھے اسلامرائی کورٹ کے ہاتھے سے اور ان کو رینجر اٹھا کے لے گئی تھی اور بعد میں پھر سپری کورٹ نے انہیں اپنے پاس بلوایا ریس سوز میں رکھا اور عزت و احترام کے ساتھ اگلے دن لاہور واپس روانہ کر دیا تھا اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جتنی زبانتیں ہیں جتنے کیسز ہیں آہ وہ سارے جو ہے یعنی آہ ان کو ان میں ان کو رلیف دیا جائے تو یہ پیغام تھا جو کہ نیچلی کورٹوں کو گیا تو سپری کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے جب وہ کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر نیچلی عدالتوں کو آہ ان کے جو ماتحت عدالتے ہیں ان سب کو ان فیصلوں کا احترام کرنا پڑتا ہے اور آہ عمران خان کو اس وقت جو رلیف دیا گیا اس کے بعد عمران خان کی تقریباً ہر مقدمے میں بیل ہوئی بلکہ ان مقدمات میں بھی بیل ہو گئی جن کے بارے میں شک تھا کہ اس قسم کا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے تو زمانتوں کی ایک لوٹ سے لگی تھی وہ بھی سپریم کورٹ حکم کے تحت لگی تھی اور اسی سلام بر رائے کورٹ میں لگی تھی سلام بر رائے کورٹ نے آہ عمران خان گرفتاری کو بالکل صحیح قرار دیا تھا کہ اس وقت جو آہ گرفتاری ہوئی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن سپریم کورٹ نے سکم کو اڑا کے رکھ دیا تھا تو عمران خان صاحب باجے گاجے بینڈ باجے کے ساتھ بارات کے ساتھ لاہور واپس آگے تھے اب بھی ان کے ساتھ اسی قسم کا ایک عمل دورانے کی کوشش کی جارہے تو وہی ایکشن ریپلی ہو رہا ہے جو اس وقت ہوا تھا نو مئی کا جو واقعہ ہے اس کے بعد ہی ہوا تھا اور یہ نو مئی کو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی یہ اس کے آہ پسے منظر میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہے تو اب بھی آہ اسی طرح ہے سپریم کورٹ اسلام بر رائے کورٹ کو یہ حدایت کیے کل وہ اپیل سنیں اگر جاج صاحب کی طبیعت خراب ہے تو وہ طبیعت خرابی ایک سائٹ میں رکھ دیں کیونکہ جسس آمر فروقی دو تین مرتبار طبیعت خراب ہوئی ہے تو انہوں نے کیس کو اٹجنڈ کیا ہے موخر کیا ہے کیس سنا نہیں ہے اب وہ باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ کل آپ نے سننا ہے کیونکہ ہم نے بیٹھنا ہے اور ہم سپیریئر جاج ہیں اور پھر اس فیصلے کے بعد اسلام بر رائے کورٹ کے پاس کیا گنجائش رہے گی کہ عمران خان کی سزا کے اوپر سٹینڈ کر سکے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ کل اسلام سلام بر رائے کورٹ سے ہی عمران خان کی سزا موتل کر دی جائے گی اور جو ٹرائل کورٹ کے جج کا فیصلہ ہے وہ موتل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر عمران خان سب کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا جائے گا تو یہ کل فیصلے ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ سپریم کورٹ یہ سم ملنے کے سپریم کورٹ گن پوائنٹ میں سلام بر رائے کورٹ سے زمانت لے رہی ہے تو یہ جو آج عدالت کے اندر سمات ہوئی سپریم کورٹ میں وہ واضح طور پر آہ یہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو کیسے گلیف دینا ہے آہ سرکار کو کیسے گریل کرنا ہے اور ان کی ایسی تحصیح عمران خان جو پانچ اگز کو گرفتار ہوئے تھے آہ تقریبا سترہ روز ہو گئے انہیں گرفتاری میں اور اب ان کی حالت خاصی نا گفتہ بے ہے آہ بلکہ بستہ بے کے بدماش کی طرح ہو چکی ہے اور اب وہ ترلے منتے کرتے پھر رہے ہیں پہلے انہوں نے آہ لوگوں سے آہ ان سے جو ملاقات ہوئی تھی ابتدائی ایام میں جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان سے باہر جانا چاہے تو آپ کو بھیجا جا سکتا ہے یہ ان کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں میرے ذرائع ویسے دعویٰ نہیں کرتے کسی نے ان کو یہ آفر نہیں کی لیکن تحریکن صاحب کے لوگ کہتے ہیں جی ان سے کچھ لوگ ملے تھے اور انہیں کہا تھا کہ جی آپ باہر چاہے ہیں تو خان ڈٹ گیا تھا تو اب کل پھر عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بوشہ بی بی گئی ہیں اور بوشہ بی بی نے ملاقات کی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی چار پانچ گاریوں میں لوگ گئے ہیں اب وہ لوگ کون ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ غیر سیاسی لوگ ہیں آہ غیر سیاسی اتنا ہی کافی غیر سیاسی لوگ ہیں تو اب ملاقات کس طرح در میں ہوئی اور اب عمران خان صاحب ملاقات پہ کیوں راضی ہوئی ہیں تو ایسی ملاقات کی شنید ہے یہ مطلب میں میرے کوئی کنفرم ذراعہ نہیں ہے لیکن ایسی ملاقات کی شنید موجود ہے کہ آہ کل ان کی ملاقات کرائی گئی ہے یا ہوئی ہے اور پھر اس میں کچھ چیزیں تیہ پائیں اب میں ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا ہوں وزیر داخلہ سرفراز بکٹی صاحب نے کل یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی اس سے پہلے جب عمران خان صاحب پر آہ پدر اگست کو جو ایف آئی آر درج ہوئی جس میں شاہ محمد قریشی گرفتار ہوئے ابھی تک ریمان پر ہیں آہ عمران خان صاحب کی اس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی بقیدہ اس بات کا سرکاری ذرائع نے آہ یعنی یہ ریویل کیا کہ جی عمران خان صاحب سے تفتیش کی گئی ہے جیل میں اور عمران خان صاحب عمران خان کی بقیدہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے لیکن مدیر داخلہ نے کل اس بات کا انکشاف کیا کہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے اگر کل اسلام بار آئی کورٹ یا اس کے بعد سپریم کورٹ دوروں میں سے کوئی بھی کیونکہ اسلام بار آئی کورٹ سے یہ توقع کرنا کہ وہ سپریم کورٹ کے آگے ٹھہر سکے گی یہ یہ سوچنا ہی آہ یعنی خام خیالی ہے آہ جب عدالت موڑ بنا چکی ہو جب عدلیہ آہ اپنا اپنی انٹینشن شو کر چکی ہو کہ اس کو جناب رہا کرنا ہے تو آپ کر دیں نتفرسی کر دیں آہ اس پہ آج ان کے وی لوگر نے بھی کہا کہ ایک موقع پہ چیف جسٹس اتنے برہم ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آہ آپ اس کے بارے پہ فیصلہ کریں ورنہ ہم تو بس کر رہی دیتے ہیں ابھی لیکن ہم کل تک کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں تو میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ نہیں حالت یہ ہے کہ اگر ہماری فاضل عدالت کے ججوں کے بس میں ہو تو وہ پیدل دوڑے ہو جائیں اور چابی لے کر وہ آہ ٹک جیل کا دروانہ کھولیں اور مران صاحب کو کندوں پر بٹھا کے آوے گا بھی آوے گا کے نارے لگاتے ہوئے ان کو واپس ان کے گھر تک چھوڑتی ہے زمان پر تک تو گھر تک چھوڑنے سے مراد آپ سمجھ دینا کہ کس کو گھر تک چھوڑا جاتا ہے تو ان کو گھر تک ہی چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ صورتحال ہے اور یہ بڑی خبر ہے اور یہ خبر بتاتی ہے کہ جناب میچ وڈا پہ گیا اب جب وزیر داخلہ یہ کہہ دیتا ہے کہ سیفر میں گرفتاری نے ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مران خان صاحب کے پاس آزادی کے مواقع موجود ہے امید ہے ہوپ ہے اور وہ جو ساری آہ یعنی وہ قطر کیتا کر رہا ہے خوج پہ گیا جس طرح جنرل فیض گئے تھے جیسے شوکر صلیقی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آہ مریم نواز کی اور نواز شیف کی زمانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری دو سال کی مشکت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی محنت ضائع ہو جائے گی تو جنرل عمران خان انہوں پھڑے آہ پھڑ کے اندر کیتا ہے اور اندر پھڑ کے نہ صرف اندر کیا بلکہ تن دیا تو ان کی جو محنت ہے کیا وہ ضائع ہونے جا رہی ہے یا وہ خوشی سے اس کو ضائع کر رہے ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آہ کیا میرٹ پہ رہا ہو رہے ہے تو نہ ان کو میرٹ پہ سزا ہوئی تھی نہ وہ میرٹ پہ رہا ہو رہے ہیں یہ جو لڑائی ہے یہ سب کو پتا ہے کون سے لڑائی ہے اور کیا لڑائی ہے اس میں جو جو غلطی ہے وہ یقینی طور پہ عمران خان کے پارڈ پہ زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بے شمار سیاسی گلتیاں بھی کی ہیں اور بے تہاشا گلتیاں انہوں نے اپنے فیصلوں کے حوالے سے بھی کی ہیں تو ان کی ان کو ظاہر ہے ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو انسان کو زبان کی اور فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو غلط فیصلوں کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اور غلط نظریات کی پرچار کی وجہ سے وہ آج اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ان کے اوپر نو مئی کا معاملہ ہے تو مجھے اس بات کا بھی آہ یہ نہیں اگر آپ یہ سمجھے کہ اگر جنہوں نے مران خان کو رہا کرنا ہے تو وہ کہیں گے جی کوئی کیس نہیں ہے اور اگر مران خان صاحب کو اندر رہنا ہے تو پھر آج ہی ان کے اوپر ان کی دو چر مقدمات میں اور گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے تو کل سپریم کورٹ میں آہ پھر وہ کیا کہتے ہیں چیف جلسل صاحب کیا باجہ بجائیں گے باجہ بجانا پڑے گا نا ان کے پیاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اگر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہوگی لیکن جو ارادے ہیں وہ یہ کہ سپریم کورٹ آہ کل اگر اسلام آہ رہی کورٹ نے مران خان کو رہا نہ کیا یا زمانت نہ دی تو پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی آہ فیصلہ نہیں دے پائے گی آہ یہ بارحل آج انہوں نے ایک پریشر تو بلڈ کر دیا ہے اگر آمر فاروق صاحب اپنے فیصلے پہ سٹینڈ کر جاتے ہیں اور وہ ان کو ان کے بارے میں کل کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیتے جس سے مران خان کی رائی ہو سکے تو سپریم کورٹ آہ میرا نہیں خیال کی کچھ کر پائے گی ابھی صرف انہوں نے ایک مورل آہ دباؤ ڈالا ہے ایک گن پوائنٹ پہ فیصل لینے کوشش کی ہے آہ جس کے نتائج جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں تو میں اس کی کیس کی سماعت کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں جاتا میں نے کوئی موٹے موٹے پوائنٹ بتا دی ہیں ویسے اس کیس میں جیسے جمال مندخیل نے بہت سارے سوال پوچھے اور انہوں نے بتایا کہ اس کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جو اصل فورم ہے وہ ٹرائل کوٹ ہے لیکن وہاں جو باقی کے دو جج بیٹھے ہیں ظاہر آہ کپتان اور وائس کپتان تو فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں آگے کیا کرنا ہے تو انہوں نے بہرحال فیصلہ کرنے کی ٹھان لی ہے اس میں سلامان رائی کوٹ نے بھی اپنا تحریری فیصلہ جاری کیا کل جو سماعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ریمیران خان کے وقلہ کون سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے مران خان کے وقلہ نے ملاقات کی ریکویسٹ کی تھی باوروان اور لطیف خوصہ کو ملاقات کی بقیدہ اجازت دے دی اور یہ انہوں نے آج تحریری فیصلہ جاری کیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے تحریح کے لیے دو ہفتوں کی مولد مانگی ہے لیکن جو درخواست دوار کے وقلہ ہیں انہوں نے اس کی مخاطبت کیا تو اس لیے جو کیس کی سماعت ہے وہ جمعہ رات کے روز ہوگی تو یہ تحریری حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا تو ایک اور بڑی خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے انتحابات سے مطلق تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتحابات کے شیڈول اور تاریخ سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے گا اور تمام سیاسی جماعتوں سے لیدلیدہ ملاقاتیں کی جائے گی اور ہلکہ بندی اور ووٹر لسٹوں کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اس کے علماء عمران خان نے اسٹیف جیسے اسلامر رائے کورٹ کے خلاف سپنی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ان کے وکیل رتیب کوزہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی آج کے آج کے جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی جو تمام مقدمات ہیں وہ اسلامر رائے کورٹ سے لاہور یا پشاور رائے کورٹ منتقل کیا جائیں daha درخواست میں اسطح کی گئی ہے کہ اسلامر رائے کورٹ کو میرے تمام مقدمات کی شروع Hayır سے روکا جائے اور میرے اقلال تمام ان کو آ رہی ہیں ٹرائل میں اسلامر رائے کورٹ سے منتقل کیا جائیں تو یہ بھی ایک بڑی درخواست ہے جس کو اس پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اگر سلام علاقہ کو نے عمران خان کے حوالے سے کوئی مصبت فیصلہ نہ دیا تو ان کو اس بات سے رکا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کرے تو اب تک کے لئے اتنا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آہ کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کل رہائی کی صورت میں ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ آہ ہوتا رہا ہے کہ کسی مقدم میں رہائی اور اس کے بعد فوری کسی اور مقدم میں گرفتاری تو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں پڑا گر دنما کے لوگ بہت خیار لکھی گئے